ایک ایسی بیماری جس میں مبتلا ہونے والا شخص آج تک صحتیاب نہیں ہوا وہ ہے نگلیریا پاکستان میں اس کی کیا سٹیٹس ہے اس کی کیا علامات ہے اور کس طرح بچا جا سکتا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں نگلیریا فلاوری ایک امیبہ ہے جو کہ عموماً فریش وارٹر میں پائے جاتا ہے جیسے ریور، لیکس، سویمنگ پولز یا کوئی بھی ایسا پانڈ جس میں فریش وارٹر ہو اس میں اس کی گروتھ ہوتی ہے اور یہ عموماً نوز سے ٹریول کرتا ہے برین میں اور برین میں جا کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے جس کی وجہ سے بے ہوشی، غنودگی، سرمے درد اور تیز بخار کی علامت اس میں آتی ہے کنٹیمنیٹڈ وارٹر کے ایکسپوزر کے بعد یعنی جو بھی سویمنگ کی ہے یا ریور میں گئے ہیں یا جیسے ہی وہ انفیکٹڈ پانی آپ کی نوز کے ذریعے سے برین کے اندر گیا ہے تو اس میں تقریباً ایک سے لے کر بارہ دن لگتے ہیں کہ سمٹمز سٹارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں علامتیں آنا شروع ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے علامتیں آنے کے تقریباً ایک ہفتے یا دس دن کے اندر اندر موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کو دو سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سمٹمز کے اعتبار سے پہلی سٹیجز کے اندر فرنٹل ہیڈیک ہونا نیکس ٹیفنس ہونا فیور نوزیا وومٹنگ ہونا اور دوسری سٹیجز کے اندر غنودگی آنا ہلوسیجنیشن ہونا کومی میں جانا یہ دوسری سٹیجز کی علامات ہوتی ہیں اب اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے ہم جب بھی پانی استعمال کریں چاہے وہ ہمارے ٹینکز کے پانی ہو یا پھر ہم کسی ایسے ریزروائر میں ہیں یا سویمنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ کلورینیٹڈ وارٹر یوز کریں اب کلورین کتنی ڈلنی چاہیے کتنے وارٹر کے اندر جس سے ہمیں سیف پانی ملے اثر ہو تو اس کے اندر ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ تقریبا 1.5 ٹی سپون پر 1000 لیٹر میں آپ کلورین ڈالیں گے تو وہ ایڈیکویٹ اور سیف اماؤنٹ آپ کو ڈس انفیکشن کر دے گی دوسرا طریقہ ہے 5 میلی گرام پر لیٹر کے لیے آپ کو کلورین چاہیے جو کہ آپ کے پانی کو ساف سترہ رکھے گی تو اپنے پانی کو ساف سترہ رکھیں اور کلورینیٹڈ رکھیں اور غیر ضروری گندے پانی جو کہ دردر بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے ایکسپوزر سے بچیں تاکہ آپ باقی کسی بیماریوں سے بچ سکیں یہاں پر ایک بات کی کنفیوزن اور میت کے حوالے سے میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں کہ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں جیسے وضو وغیرہ کے لیے یا غسل کے لیے تو وہ لوگ زیادہ پرون ہوتے ہیں اور کبھی کبھر یہ اسوسییشن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ سے جو ہم وضو کیلئے ڈالتے ہیں اس سے نگلیریا پھیلتا ہے یہ بات اس لیے درست نہیں لگتی کیونکہ اگر اسی سے پھیلا تھا اور کسی نے وضو کیا اور خدا نخواستہ اس کو نگلیریا ڈائیگنوز ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ اسی سے ہوا ہو کیونکہ اگر اسی سے ہوا ہوتا تو اور باقی ساری لوگوں نے بھی وضو کیا تھا تو اس مسجد کے اندر سے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہزار دو ہزار لوگ یا دو سو لوگ یا پانت سو لوگ یا دس بارہ لوگ ایک ساتھ انفیکٹ ہوئے ہو تو یہ انفیکشن صرف وضو کرنے کے پانی سے ہی نہیں پھیل رہا ہوتا اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے سائنس کو تحقیق کرنے چاہیے کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے نگلیریا ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے سو اپنے بوٹر ٹنگز کو صاف رکھیں کلورینیٹڈ رکھیں پانی صاف سو طرح استعمال کریں اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں السلام علیکم